اور مانو اس طرح مثال دے دوں شاید وہ دباہ اور نسخہ اور یہ سب طبیب بچوں کو یاد نہ رہے اب کوئی بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اسے پیاس لگی ہوئی ہو یا مجھے پیاس لگ جائے تو پیاس کا علاج کیا ہے پانی پیاس کا علاج پانی ہی تو ہے اب میں کہوں مجھے پیاس لگی ہوئی کسی طرح سے بھی کہوں کہہ دوں یا اشارہ کروں یا زبان ہونٹوں پہ پھیروں کسی بھی الگاس سے میں اظہار کر دوں کہ مجھے پیاس اب جواب میں آپ کیا کریں گے آپ میں اسے لکھ کے کاغذ پہ دکھاتے ہیں پانی پیاس بچ جائے گی جگر کی آب بچھ جائے گی علاج ہو جائے گا گلہ تر ہو جائے گا بلکہ جیسے جیسے آپ پانی دکھائیں گے لکھ کے اتنا یہاں اور زیادہ پیاس کی آگ اور بھڑ کے جیسے آپ پھر میں کہوں پانی تو آپ کہیں اچھا میں شاید پڑھ نہیں پا رہے ہیں پکار کے کہیں پانی میں کہوں پیاس آپ کہیں پانی پانی میں کہوں پیاس آپ کہیں پانی پیاس بچ جائے گی تو معلوم آپ قرط بھی ہو گئی تلاوت بھی ہو گئی پاپا 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 یہ کاقض پہ پانی لکھا ہوا تھا کتابت ہو گئی آنکھوں سے پڑھ لیا قرد ہو گئی زبان سے دہرہ لیا دلاوت ہو گئی پیاس پوچھے گی نہیں اب میں پھر کہوں کہ بھئی پیاس تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ لندن سے آئے ہیں تو انہیں پانی سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو آپ کہیں وارٹر اب یہ کیا ہوا ترجمہ یہ بہت بنیادی بحیث ہے یہ ہمیں مشکل یہ کہ یہ وہ بحیثیں ہیں جو یونیورسٹی کے تخصصی درجوں میں یا حوزے اور مدارس میں کی جاتی ہے تو دوسرے انداز سے یا ہمیں اس مدرسہ حسینی میں اس اسلوب سے پیش کرنا ہے یا عالم بھی ہے دانشور بھی ہے استاد بھی ہے لیکن ایک عام انسان بھی ہے ایک بچہ بھی ہے ایک بڑا بھی ہے تو ہمیں اس تفصیل سے بات کہنی ہے کہ سب کی سمجھ میں آجت تو آپ کو جب یہ غلط فہمی ہو گئی یہ لندن سے آئے ہیں اشتہار میں لندن لکھا ہوا تھا نام کے آگے تو ہو سکتا ہے پانی ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ نے پھر پانی کے ساتھ برابر میں لکھا واتر اور پھر دکھا دیا مجھے اب کیا پیاس بھڑکے اس کے بعد پھر میں کہوں گا پیاس تو ہاں کو اس کے آگے اور لکھنے ہیں ہاں سائنٹسٹ اور اساتیزہ ہوں گے ہیچ ٹو واتر کا فارمولا ہیچ ٹو یہ کیا ہوا تفسیر پانی کے آگے جب آپ نے لکھا تھا واتر یہ ہوا ترجمہ جب آپ نے لکھا ہیچ ٹو یہ تفسیر ترجمہ بھی صحیح ہے تفسیر بھی صحیح ہے مگر پیاس نہیں مجھے گی پیاس تو تب مجھے گی جب یا میں پانی تک پہنچ جاؤں یا پانی مجھ تک آ جائے یہ اس حقیقت کو پا لینا یہ ہے تعویل جب تک تعویل تک نہیں پہنچیں گے پیاس نہیں مجھے گی یہ اتنی مثال اگر سمجھ میں آ جائے تو کلمہ طیبہ کسے کہتے ہیں شجر طیبہ کسے کہتے ہیں قرآن مجید کسے کہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر لینا قرآن مجید کا ترجمہ کر لینا قرآن مجید کی تفسیر لکھ لینا پڑھ لینا سنا دینا کچھ کافی نہیں ہے جب تک روح قرآن تک پڑھ لینا